عارف خان کسی کو تین سال پہلے کرزہ دیا تھا وہ ابھی تک واپس نہیں کر رہا کوئی وظیفہ بتا دے کہ وہ واپس کر دے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آپ نے کرزہ حسنہ دیا ہوگا کرزہ حسنہ اب کرزہ حسنہ شریح طور پہ تو کرزہ حسنہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو مدد کے لئے کرزہ دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جب اس کو توفیق ہو جائے گی جب احوال اس کے اچھو آپ کو کرزہ واپس کریں تو گویا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے پہلے جب بھی موقع ہوگا حالت اچھی ہو جائے گی تو آپ کرزہ دے دے گا جس کو قرآن نے بھی کہا وَمَن يُقْرِزُ اللَّهَ قَرْضًا حسنہ کونے جو اللہ کو کرزہ حسنہ دے تو گویا ہے کہ ایک طرح کی نیکی بھی ہے کہ آپ کسی کے لئے کرزہ دے رہے ہیں اس کی مجبوری دیکھ کے اور کہتے ہیں یا جب توفیق ہوگی دے دینا یہ کرزہ حسنہ ہوتا ہے لیکن ہمارے محول میں کرزہ حسنہ حسنہ سے بہت وہ حسن والا حسنہ ہی ہنسنے والا حسنہ سمجھتے ہیں لوگ تو نہاں سے کسی نے یہاں پہ امریکہ کی نیویورک کی بات ہے کسی نے کرزہ حسنہ لیا اس سے اور جب وہ کرزہ حسنہ لیا سال چھے مہینے ہوئے تو ان صاحب نے کہا کہ بھائی وہ آپ کرزہ دیا تھا یار وہ اس کے بارے میں آپ کچھ سوچیں تو وہ حسنہ لگ گیا وہ صاحب سامنے والے حسنہ لگ گیا تو کہے کہ بھائی میں آپ سے کرزہ مانگ رہا ہوں کہے نہیں چلے چلے نماز پڑے بعد میں بات کرتا ہوں نماز پڑی چلے گئے ملاقات نہیں پھر دو چار دن میں پھر اس کو ملا تو پھر اس کو جب کرزہ کا مطالبہ کہ یا مجھے ضرورت ہے بچے کی شادی کرنی ہے یار آپ کو دیا تھے میں نے یا کچھ تو وہ پھر آگے حسنہ لگا تو دو تین دفعہ یہ ہوا تو یہ آدمی کرزہ دینے والا بڑا پریشان کہ یار یہ بڑا نالاق ہے ہستا ہے آگے سے جواب دیتا نہیں ہے پھر بات بدل دیتا پھر غیب ہو جاتا ہے تو چوتھی مرد پہ اس نے اس کو پکڑا اور کہا کہ بھائی جناب دین محمد صاحب آپ دین محمد ہیں ماشاءاللہ اور آپ کرزہ لے کے بیٹھے آپ دیتے نہیں ہیں اور جواب نہیں دے آگے ہنسنے لگ جاتے ہیں کہتا بھائی تم نے کون سا کرزہ دیا تھا کہ جی میں نے آپ کو جو ڈیڑھ لاک ڈالر دیا تھا نا مطلب قرضِ حسنہ دیا تھا نا کہ جی جی کہتا بھائی لگتا تو میں قرضِ حسنہ کا مفہوم پتہ نہیں ہے تو وہ قرضہ دینے والے کہ کیا مطلب یہی ہے نا کہ بھائی جب تک توفیق ہوگی تو دے دینا اور میں نے سنا ماشاءاللہ آپ کے آج وہ فلان آپ کی جو چیز بکی ہے اور فلان بیٹا آپ کی جاب لگ گئی یا آپ کے بیٹے کی تو اس لئے میں نے آپ سے مانگا کہتا ہے نا نہیں اس کا مطلب آپ جو ہے اس کی دیفنیشن ہی غلط سمجھ رہے کہتا ہے قرضِ حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے قرضہ لے لو اپنے حضور دکھا کے جب مانگنے والا مانگے تو آگے سے ہنس کے دکھا دو تو میں تو وہ قرضِ حسنہ مانگا تھا اور میں وہی اس لئے ہنستا ہوں میں باقی اور کوئی بات نہیں تو قرضِ حسنہ کا مطلب یہ ہے اب سنیئے یعنی جب پیسے دینے کی باری آئی تو قرضِ حسنہ کا مفہوم ہی بدل گیا کہ وہ قرض جس پہ ہنسنہ ہے جس لئے بھائی تو آپ نے بھی لگتا قرضِ حسنہ ہی دیا ہوگا تو وہ صاحب آپ کے مانگنے پہ ہنستے ہوں گئے اور آپ سمجھ نہیں رہے تو خیر یہ تو بات بھی لطیفے کی باقی رابہ آپ کی تکلیف ہے تین سال ہو گئے ہیں اس کے لئے آپ نوٹ کر لیں آپ نے پڑھنا ہے یا مزلو میم زال لا مزلو زلیل کرنے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے تو یا مزلو آپ نے ہر نماز کے بعد پچپن دفعہ ففٹی فائیو ٹائم پڑھنا ہے اول آخی گیار مرتو دروشیف یہ پڑھ کے آپ نے سجدے میں چلا جانا ہے اور سجدے میں جا کے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ فلان عدوی جے وہ قرضہ میرا واپس کر دے جو امانے اس کو دی تھی اس کو توفیق دے دے فورٹی ونڈیز آپ نے یہ کرنا ہے اور پڑھنے کے دوران یہ نیت رکھ رہی ہیں کہ یہ شخص جو آپ کی امانت اور قرضہ آپ کو واپس کر رہا ہے اس طریقے سے آپ کریں انشاءاللہ آپ کو قرض مل جائے گا پھر آپ کو ان صاحب کو پھر آپ کے سامنے ہنسنی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور واقعی قرضہ مل جائے گا